موسیقی آج کی اس صحبت میں میں آپ کے سامنے مسلمان کی تصویر قرآن کے آئینے میں یہ رکھنا پسند کروں گا ایک مسلمان جب وہ ایمان لے آتا ہے تو اس کی زندگی ایمان لانے کے بعد جس آمال سے گزرتی ہے اس کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں قرآن مجید کی مختلف آیات میں ہمیں ملتی ہیں لیکن بطور خاص سورة توبہ میں اس کا بڑا بہتر ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہم اس تصویر کو دیکھیں جو قرآن نے ایک مومن کی ایک مسلمان کی پیش کی ہے اور آج ہم خود اپنی تصویر اور امت مسلمان کی تصویر اس تصویر کے آئینے میں دیکھنے کے لئے کوشش کریں پتہ چلے گا کہ ہم آج کہاں کھڑے ہیں اگر اللہ کے کرم سے اس کے فضل سے ہماری موجودہ تصویر قرآن کی تصویر سے ٹیلی ہوتی ہو تو خدا کا شکر بجال آئیں قدا نخواستہ کہیں تو قرآن اور ہم ایک جیسے ہیں اور کہیں قرآن جیسا بتاتا ہے ویسے ہم نہیں ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہوگا کہ خود کو اس سانچے میں ڈھالیں جس سانچے میں قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے قدا سے اس بات کا ماہدہ کیا اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُومِنِينَ اَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِيَنَّ لُحْمُ الْجَنَّةِ خدا نے ہمیں دو نعمتیں دی ایک تو جان دیا دوسرا مال دیا اور مسلمانوں سے کہا تم اگر چاہیں تو یہ جان اور مال جو میں نے ہی دیا ہے میرے حوالے کرتے ہوئے ان کو میری مرضی کے مطابق استعمال کریں تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں مسلمان بڑے خوش خسمت خوش نصیب ہیں انہوں نے خدا سے خوشی خوشی ماہدہ کر لیا کہ ہم آپ کی دیہوی جان اور آپ کا دیہوامات آپ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں گے یہ لوگ خدا سے اس ماہدے کو کرنے کے بعد ان میں یہ آٹھ خوبیاں اُبھر کر سامنے آتی ہیں پہلی خوبی اتتائیبون یہ خدا کی جناب میں توبہ کرنے والے ہوتے ہیں توبہ کا مفہوم بڑا وسی ہے ایک مطلب اس کا یہ ہے ان کے خدم جادہ حق سے ہٹ جائیں تو پھر وہ جادہ حق کی طرف سرات مستقیم کی طرف پلٹھاتے ہیں یہ خدا کی راہ پر چلتے ہیں اور چلتے ہوئے بار بار اپنا جائزہ اور احتساب کرتے ہیں کہ میری زندگی میں وہ آلہ خوبیاں ہیں یا نہیں ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ خوبی اور ہونا چاہیے تو وہ خوبی کی طرف پلٹھاتے ہیں بعض بزرگوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے لوگوں نے یہ خیال کیا توبہ کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو لوگ گناہوں میں ملووث ہیں ٹھیک ہے لیکن قرآن نے صرف گناہگاروں ہی کو گناہ پر ندامت اور شرمساری کا احساس نہیں للایا بلکہ توبہ کی خوبی یہ بتائی جو اللہ کے نیک و کار بندے ہیں خدا ترس بندے ہیں خدا رسیدہ بندے ہیں ان کی خوبی بھی یہ ہے کہ وہ بار بار خدا کی طرف پلٹھتے ہیں بار بار خدا کی طرف رجوع ہوتے ہیں چنانچہ اللہ کے رسول سے بڑھ کر مقدس متبرک آلہ ترین شخصیت کس کی ہو سکتی ہے جو معصوم انیل خدا ہیں وہ بھی فرماتے ہیں میں اپنے اللہ کی جناب میں سو سو مرتبہ رجوع کرتا ہوں توبہ استقبار کرتا ہوں جب اتنے محبوب خاص خدا کی طرف سو سو مرتبہ ستر ستر مرتبہ رجوع کرتے ہوں تو امت کا تو بے رحال یہی وظیفہ ہونا چاہیے اور صحیح معنوں میں ایک فرش شناز بندہ تو وہی ہوتا ہے جو اپنے فرائض کو ادا کرتے ہوئے یہ احساس کرے میں نے بندگی کہا خدا نہیں کیا ایسے بندے بندگی پر اکڑتے نہیں مغرور نہیں ہوتے بلکہ بندگی کی راہ پر آگے بڑھتے ہوئے اس احساس سرشاگ ہوتے ہیں بندگی تو میں نے ویسے نہیں کی جیسے کرنی چاہیے اللہ کی نیک بندے یہی کہتے ہیں وَمَا خَدْرُ اللَّهَ قَ خَدْرِهِ اللہ کی خدر جیسے میں نے پہچھانی چاہیے ویسے نہیں پہچھانی جیسے بندگی کرنی چاہیے ویسے بندگی نہیں کی جب اللہ کے رسول سے کہا گیا آپ تو معصوم ہیں پھر بھی اتنی بندگی میں کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں دوسری خوبی جو اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے وہ ہے عابدون وہ خدا کے عبادت گزار اتعاد گزار پر مبردار بندے ہوتے ہیں ایمان لاتے ہیں توبہ کرتے ہیں اور بندگی کی راہ پر چلتے ہیں چلتے ہیں یہاں تک کہ موت انہیں آ کر سلام کر دی ہے اللہ نے کہا وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَعْتِيَكَلْ يَقِينَ خدا کی عبادت کیا جاؤ یہاں تک کہ یقینی بات موت آ جائے عام طور پر رمضان میں ہم دیکھتے ہیں اس امت کی یہ کمزوری ہے کہ رمضان بھر اطاعت میں بندگی میں گزار لیتے ہیں لیکن عموماً رمضان کے بعد وہ کیفیت دکھائی نہیں دیتی حالانکہ خران ہمیں یاد دلاتا ہے خدا کی بندگی کرو یہاں تک کہ موت آ جائے تیسری خوبی حامدون یہ خدا کے گیت گانے والے حمد و سنا بیان کرنے والے اس کی تعریف کے گن گانے والے ہوتے ہیں ظاہر ہے سب کچھ خدا نے نعمتیں ہمیں دی ہیں خدا کی نعمتیں استعمال کرتے ہوئے خدا کی نعمتیں کھاتے پیتے ہوئے اگر کسی بندے کو اپنے منیم حقیقی کی یاد نہ ہو تو یہ بندگی اور بندے ہونے کا تقاضی نہیں ہے خدا کے احسان من بندے وہی ہوتے ہیں خدا کی نعمتیں جب بھی استعمال کرتے ہیں ان کی زبان پر خدا کی حمد و ستائش ہوتی ہے تنانچہ کھانا کھانے کے بعد نین سے اٹھنے کے بعد ضروریہ سے فراغت پانے کے بعد سواری پر بیٹھنے کے بعد جو دعائیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اس کا ایک کامن پائنٹ یہ ہوتا ہے مسلمان کی زبان پر الحمدللہ 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 ہوتا ہے اگر یہ خدا کی حمد و سنہ شعور کے ساتھ احساس کے ساتھ ہو انشاءاللہ خدا اپنے بندوں کو اور نعمتوں سے سر پراز کرے گا خدا کی بندگی کا ماہ حاصل ذکر اور شکر ہے پھر ایک خوبی اللہ کے بندوں کی حقیق ہے وہ روزہ رکھتے ہیں روحانی سیر کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ضبط نفس حاصل ہوتی ہے اور خدا کے بندے رکوع کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں یہ رکوع اور سجود جو نماز کی شکل میں بہترین عبادت ہے یہ ہمارے روحانی غذا کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس سے رب سے بڑا گہرہ تعلق ہوتا ہے اور خاص طور پر پنجبختہ نمازوں کے علاوہ جو نوافل کا احتمام کرتے ہیں اس کے ذریعے سے قرب الہی بندے کو حاصل ہوتا ہے پھر شخصی حیثیت میں زندگی ایسا ڈیولپ کرنے کے بعد ان کی مزاج کی کیفیت یہ ہوتی ہے یہ سب انسانوں کو اسی رنگ میں دیکھنا چاہتے ہیں اس لئے وہ نیکی کا حکم بھی کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اگر نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا فریضہ ہم بھو موسیقا موسیقا